تو اصل ٹائٹل ہم کو کیا دیا تھا تو ٹائٹل کی بڑی حمیت ہوتی ہے ٹائٹل اصل ہے تو ہم کو ٹائٹل دیا گیا تھا کہ تم مسلمان ہو تم مسلم تو ہم کو ٹائٹل وہ دیا گیا تھا تو وہ سب سے حمیت تو وہ کس نے رکھا اللہ نے رکھا لیکن ہم کہیں گے مرلے تو کافی نہیں ہے ساپ اس پر ہم پھر دلیل لے کر آئیں کہ قرآن میں سے مسلمی تو ہی کہا ان کو مومین بھی کہا یہ بھی کہا یہ بھی چیز بھی کہی قرآن کے اندر تو کیا وہ بھی نہیں رکھیں گے لیکن یہاں ملت کی بات آ رہی ہے ملت سے جوڑا تو ملت تو یہ مسلمان ہونی چاہیے ابراہم اللہ السلام پھر اب اس کے بعد ہم اپنی اس کے اندر اپنی سمجھ رکھیں گے کہ نہیں نہیں ساپنا مسلمان کے ساتھ میں تو کچھ جوڑنا ہی پڑے گا ساتھ میں پھر اس پر دلیلیں اس پر دلیلیں پھر دے رہے ہیں کہ دلیل ابراہم اللہ السلام سب انسان ہیں اور انسان کے اندر پھر یہ ابراہم ہے یہ عبداللہ ہے یہ الگ الگ نام ہوتے ہیں تو انسان تو سب ہے لیکن نام الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے مسلمان تو سب ہے لیکن سب کے سب الگ نام ہونا چاہیے ان کی جماعت کے نام ان کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے پھر کوئے نام جڑے ہونے چاہیے ارے تو بھائی میرے دلیل کس کے سامنے در جب اللہ نے خود کہے دیا کہ تم ملت ہے تمہارا نام ہم نے مسلم رکھ دیا تو ڈرنے کی بات نہیں ہے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو کہے کہ ہم کو تو یہ نہیں یہ رکھنا ہے جب تم کو مسلمان کہہ دیا اللہ نے تو اس کے بعد بھی تم اپنے اپنے نام لاؤ گئے تو ڈرنا تو کس سے چاہیے جب تک کہ ہم بنیاد اللہ کی کتاب کو نہیں بنائیں گے اس کو حکموں کو نہیں بنائیں گے جو ان نے کہہ دیا کہ تم ابراہیم کے ملت ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا تو پھر ہم اس کے بعد ہماری انٹرپیٹشن دے کہ ہم اس کو اسے نہیں اسے سمجھیں گے تو بھائی پی سمجھتے رہو تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کیسے تم کہہ رہے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم سب مسلمان ہیں پھر ہم آپس میں تو سب سے پہلے تو یہاں اتیاد کرنا پڑے گا بنیاد یہ بنانی پڑے گی آپ کو کیونکہ اور کوئی چیز ہماری بنیاد نہیں بن رہی سب سے پہلے بنیاد کیا بننی چاہیے کہ سب تم مسلمان ہو سارے سارے تم مسلمان ہو تو خود کو اگر ہم مسلم کہیں گے تو پھر ایک دوسرے میں یہ چیزیں آئیں گے سب سے پہلے تو یہ بنیاد بننی چاہیے اس کے بعد اللہ نے پھر کہا یہ بات آگے اللہ نے کہا کہ لیو کننا الرسول شاہدہ علیکم تاکہ تم پر رسول گواہ ہو تم مسلمان ہو اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تم پر رسول ہو کس پر گواہ ہوں گے وہ مسلمانوں پر گواہ ہوں گے کسی تفر کے مسئلے پر گواہ نہیں ہوں گے وہ تم پر گواہ ہوں گے وَتَقُونُ شُهُدَىٰ الَنَّاس دیکھیں الَنَّاس اور تم لوگوں پر گواہ ہوں گے تو کسی مسئلہ کی کسی اس کا نہیں کہا سارے مسلمان تم گواہ ہوں گے تم پر رسول گواہ ہوں گے تو مسلمانوں سے کہا گیا تو یہ بہت اہم بات ہے ہم کو سمجھنے کی جورت ہے